یہ فروڈ کا نیا طریقہ مارکٹ میں آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا پوری جس میں میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ واردات کرتی ہے تو میں ماہیگیر ہوں یوٹیوب پہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں فیس بک پہ محمد فرزان ماہیگیر کے نام سے ہوں تو فالو کر لیں تو یہ میرا ایک چھوڑا سیٹ اپ ہے صبح صبح کا ٹائم ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سی سی ٹی وی میرے پاس لگاوا ہے تو اس عورت نے میرے ساتھ کیا فروڈ یہ میرے سیٹ اپ پہ آئی اور آگے مجھے اس نے کہا کہ جی مجھے ایک چھالیا کا ڈبا دے دیں تو ابھی کچھ سامان میں مارکٹ سے لے کے آیا تھا صبح کا ٹائم تھا تو سیٹ اپ میں نے آن کیا ہے اب میں دکان میں آیا ہوں اپنی سیٹ اپ پہ آیا ہوں تو اس کو چھالیا کا ڈبا دوں گا چھالیا کا ڈبا میں اس کو عمومی طور پر جس طریقے سے ہم کسٹمر کو ٹریٹ کرتے ہیں شاپر میں بائیزت طریقے سے اس کو میں نے شاپر میں دال کے چھالیا کا ڈبا دیا یہ مجھے ایک ہزار روپے کا نوٹ دے گی یہ دیکھیں ایک ہزار روپے سے نکالے یہ مجھے دیئے اچھا صبح کا ٹائم ہے تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کھلے کے لیے عمومی طور پر تمام دکاندار ہزار جانتے ہیں کہ صبح کے ٹائم میں کھلہ نہیں ہوتا اور میں مارکٹ چلے گئے تو بلکل کھلہ نہیں تھا اچھا یہ بلکل نارمل بلکل ریلیکس کری یہ پیچھے اس کا شاہر کر رہا ہے دو اس کے چھوٹے بچے ہیں یہ لازمی دیکھ لیں ایک پٹیشا سے بائیک ہے شاہر نے جو ہے نا وہ براؤن کلر ہیر بالوں پہ کلر کیا ہوا ہے براؤن کلر کا لیکن یہ خاتون دارک اس کا کلر ہے آخر میں میں آپ کو اس کی شکل واضح طور پر دکھاؤں گا تو آپ لوگ دیکھ لیں ایک بچہ اس کے بائیک پہ بیٹھا ہوا چھوٹا سا ہے یہ دوسرا بچہ اس کے گھوٹ کے اندر ہے تو صبح کا ٹائم ہے تو چائے آگئی ہے تو آپ لوگ چائے پیئے ہیں میرے ساتھ تو ہو گیا ہے فراڈ تو میں فراڈ کو انجوائے کر رہا ہوں اور چائے کو بھی انجوائے کروں گا اس کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کافی ٹائم لگ گیا پیسے نکالتے ہوئے یہ میں نے اس کو پیسے دیئے یہ پیسے گنے گی پیسے گننے کے بعد یہ مجھے کہے گی ذرا تسلی سے سنیں کہ پیسے گننے کے بعد مجھے کہے گی کہ یہ ڈبا آپ نے مجھے مہنگا دیا ہے یہ تو ایک سو ستہ روپے کا ہے کتنے کہے ایک سو ستہ روپے کا ڈبا ہے تو آپ نے مجھے دیا ہے مہنگا تو آپ اس کو واپسے لے لیں یہ اس نے پیسے مجھے ریٹرن دے دیئے اچھا جو شاپر میں نے اس کو دیا ہے اس نے اس کو تیج بھی نہیں کیا دیکھیں اس نے پیسے لیے یہ فوراں مٹی میں دال کے اس نے دبا دیئے ٹھیک ہے نا اب مجھے کہی اوہ ہوہ بھائی آپ نے کتنے کا دیا ہے میں نے کہا میں نے دو سو کٹیا ہے کہ نہیں نہیں آپ نے دائی سو کٹیا ہے اچھا اس نے چینج ہر لی ہے سٹریٹمنٹ نا پہلے مجھے کہہ رہی تھی کہ ایک سو ستہ رہا ہ ہے آپ نے مجھے مہنگا دیا ہے لیکن نہیں آپ نے اگر دو سو کٹیا ہے تو آپ نے ٹھیک دیا ہے اچھا چھا اچھا individually آپ مجھے واپسی دی دیں بچے پکڑی ہوئے سمال لیے اور اچھے طریقے سے ٹیپ کر چکی ہے مجھے نا یہ مجھے باتوں میں ال جایا وہ پیچھے دیکھیں اس کا شورٹ ایک بندہ میرے سیٹ اپ پہ آیا تھا اس سے باتیں کرنے لگ گیا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ مجھے انسیس کہہ رہی کہ جی آپ مجھے واپسی دیتے ہیں یہ میں نے پیسے بھی دی دیا اس کو اور یہ میں نے اس کو لبا بھی دے دیا اس نے بائی کے سٹارٹ کی وہ بچہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے بیٹھا ہوا ہے ہم لے رہے ہیں چاہے کہ مزے اسلام بھائی نے ہمیں چاہے دی یہ ہو گئے رفو شکر تو لانڈی کرنگی شاہ پیسل ملیر گلشن حدید اور کناچی کے مختلف علاقوں میں یہ میاں بی بی دو بچوں سمیت سرعام گھوم رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا اور سرگرم بھی ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہم نارمل لکاندار کو کس طریقے سے پاگل بنا سکیں تو یہ واردہ تھی طریقے کار واردہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو آپ اس کو لازمی ذہنشی کر لیں کہ یہ طریقے کا واردات ہے آسان الفاظوں میں نے آپ کو سمجھایا تو آپ اس کو آہ ویڈیو کو لازمی اپنے دوسرے دوستوں گروپس واتس اپ میں لازمی شیئر کریں اور جتنا ممکن ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے آپ اس عورت کو دیکھ لیں اس کی شکل میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں سامنے تاکہ آپ اس کو ریکنائز کر سکیں اگر آہ یہ عمومی طور پر مجھے جو لگا نا کیونکہ ہمارا آئریا کرنگی سے نزدیک ہے تو یہ مجھے ایسا لگا کہ کرنگی آئریہ کی ہے سنگا آہ سنگا چورنگی کے پاس ہمارا آئریہ بھاگے کرنگی تو یہ مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ خاتون جو ہے نا کیونکہ میلے سی لگ رہی تھی کرنگی جیسی تو یہ خاتون شاید کرنگی کی ہے تو جتنا ممکن ہو سکے لانڈی کرنگی شایف ملوی گلشن ہے حدیث قلصان جہور گلشن یہ دور نہیں ہیں علاقے تو یہ ایزلی آپ تک پہنچ سکتی اور آپ کو معصوم دکانداروں کو اس طریقے سے فروڈ کا نشانہ بنائے گی جو ہماری پوری دن کی محنت ہے وہ آپ سے خاموشی سے لے کے رفو چکر ہو جائے گی آہ باقی میری تمام دو سو درخواست ہے کہ لازمی ویڈیو کو دوسرے گروپوں میں شیئر کریں ملوی گلشن ہے